ہلو دیئے سٹوڈنٹس ویلکم بیک تو آر یوٹیوب چینل آج اپنے جو آپ کا ایس بی ای کلیریکل کا جو بھی فیفتھ اور سکھ جینوری کو جو پیپر ہوا تھا اس کا جو انگلیس سیکسن کا جو میمری بیسڈ ہے وہ سول کریں گے اور یہ جو ہے نا آپ کا پیپر ریل اگزام میں ایسا ہی آیا تھا ٹھیک ہے ڈٹو کا ڈٹو تو یہاں پہ میں آپ کو ٹرکس بتاؤں گا کس طریقے سے وہاں پہ اپنے کو سول کرنا ہوتا ہے اگزام میں تو ابھی جن کا اگزام ہے 11th کو ان کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ پیپر رہی ہے ٹھیک ہے اور ادر جو اتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں جن کا ہو چکا ہے ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں اور جو دوسرے کینڈیڈیٹس ہیں جو اپنے ریگولر کلاسز میں آ رہے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تو یہاں پہ آپ کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملے کیسے پیٹنس بغیرہ کو ہینڈل کیا جاتا ہے جیسے آپ کے کلو ٹیسٹ ہوگے ایرر ہوگے یہ ساری کے ساری چیزیں یہاں پہ آپ کو سول کروائی جائے گی تو جلدی سے ایک بار کلاس کو زیادہ زیادہ سیئر کر دیجئے اور لائک بٹن کو اٹنڈیس کی فرم میں پریس کر دیجئے تو سٹارٹ کرتے ہیں کلاس کو تو سب سے پہلے اپنے بات کریں تو سب سے پہلے جو آپ کے سامنے آپ کو دکھائی دے رہا کیا رہا ہے read the following passes آپ کو directions بہت وہاں پہ دھیان سے پڑھنی ہوتی ہے exam میں کیونکہ direction میں کچھ ایسے change کیا ہوا ہوتا ہے اور اپنی practice کسی الگ pattern کی کی ہوتی ہے اور اسی pattern میں کچھ change کر کے وہ ڈال دیں گا تو دکھت ہو جائے گی اس لئے direction جرور پڑھا کرو following passes and answer the given question تو یہاں پہ انہوں نے کیا پوچھا ہے passes دیا ہے اپنے کو passes کے according اپنے کو questions کے answer کرنے ہیں تو اب اپنے کو یہاں پہ passes بعد میں کرنا ہے اپنا جو method رہتا ہے وہ کیا رہتا ہے پہر اگر آپ کو اپنے کیا کرتے ہیں last میں attempt کرتے ہیں پہلے اپنے patterns کریں کیونکہ کئی پر کیا ہوتا ہے passes تھوڑا سا اگر tricky آ گیا نا تو اپنے وہاں پہ confused ہو جائیں گے تو اپنا time waste ہو جائے گا ٹھیک ہے لیکن pattern میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو marks gain کرنے کے chances جیدہ رہتے ہیں اس میں easily آپ marks gain کر سکتے ہو وہاں پہ غلطی ہونے کے chances کم ہوتے ہیں کہ ایک pattern میں مان لو 5 question آئیں ان میں اس ایک بھی نہیں ہے تو دوسرے پہ آپ جا سکتے ہو آپ کا زیادہ 1 minute 2 minute maximum برباد ہوگی یہاں پہ آپ کے 10 minute تک خراب ہو سکتی ہے اس لئے اپنے کو پہلے کیا کرنا safe کھیلنا ہے ٹھیک ہے تو پہلے اپنے کیا کریں گے patterns پہ جلیں گے جلدی سے اپنے patterns پہ جلتے ہیں کتنے number پہ pattern یہاں پہ دیکھ لیتنے ہیں یہ آپ کے 8 questions ہے یہاں پہ پہ پہر آگر آپ کے 9th پہ چلتے ہیں آپ نے 9th پہ کیا بول رہا ہے each of the given questions contain a sentence with one word being omitted ایک word کو omit کیا گیا ہے choose from the following options the word that can be most appropriately used to complete the sentence grammatically and contextually ہو سکتا ہے fill in the blank type کچھ دیا ہوگا fill in the blank ہی دیا ہوئا ہے تو اب اس کو پڑھتے ہیں تو کو trick کے سے use کریں گے اس نے بولا the melody melody کا مطلب کیا ہے rag played by street musicians جو street musician کے دورہ جو play کی گئی وہ rag had n اس کے پاس n آیا اس کے پاس ایک چیز تھی n جیسے ہی دیکھے گا تو یہ n دیکھتے ہیں اب وہ کیا دیکھنا چاہیے اس کے بعد میں کہا ہے کہ wovel sound آئے گی تو wovel sound نہیں ہے consonant والے سارے اڑا دوں تو rag کی sound a گیا b ہو سکتا ہے hacky sound c گیا d گیا اپنا ٹک ہو گیا کونسا option b تو یہاں پہ اپنے کچھ زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی اپنے آپ click ہو گیا دیکھو اس میں کتنا time لگا 5 second بھی نہیں لگے سمجھ رہو نا کیسے speed کیسے speed آئے گی workings آئے گی تو working کو ساتھ ملے کر چلنا پڑے گا next question پہ چلتے ہیں the wise elder guided جو بدھیمان elder بڑا ویکتی تھا guide کیا اس نے the young apprentice apprentice کا مطلب کیا ہوتا ہے sissiow اگرہ کو through a a آیا اس کے بعد blank ہے نا a کے بعد کیا ہے blank ہے تو a آیا اس کا مطلب کیا ہے یہاں پہ کیا آئے گی اپنی consonant sound آئے گی تو wovel اڑا دو سارے تو infernal یہ گیا wovel sound گئی اس کے بعد میں evident گیا اس کے بعد میں mystical sound یہ گیا یہ سارے کسارے چلے گئے اب اپنے پاس دو اپسن بچے ہیں کون کون سے mystical and cryptic اب mystical کا مطلب ہوتا ہے رہشیپورن اور cryptic کا مطلب بھی گوپت رہشیپورن ہوتا ہے دونوں کا سیم سا meaning ہوتا ہے بلکہ اگر ہندی میں دیکھیں دو لیکن real man کا کیا meaning ہوتا ہے وہ اپنے کو چیک کرنا ہے تو جو elder جو ہے اس نے guide کیا اپنے سسیوں کو guide کیا کس کے through guide کیا ایک زرنی کے through unlocking the secrets of the unseen realms ایسے چہتر جن کو دیکھا نہیں گیا ہے ان چہتر کے secret کو unlock کرتے ہو guide کیا تو کیسی journey تھی mystical ہوگا تو رہشیپورن جرنی تھی ٹھیک ہے بلکل صحیح ہے اور cryptic ہوگا تو یہ بھی رہشیپورن ہوگی اب دونوں میں سے سر کونس آئے گا دیکھو مان لو اپنے کو اتنا nanolays ہو کی mystical اور cryptic میں کیسے ہوگا تو لیکن آپ نے ایک چیز سنی ہوگا نام سنا ہوگا آپ نے encrypt سنا ہوگا نا what's up اگر آپ نے use کرتے ہیں اس میں encrypted word آتا اگر نہیں آتا encryption ہو گیا encryption مطلب coding اب یہاں پہ اس نے بولا انلوک کرتے ہوئے secrets کو انلوک کیا ہے اب یہاں پہ جو elder بندہ ہے جو وقتی ہے مان لو teacher ہے یا guru ہے اس نے ان کو ایک جرنی بتائی ہے انلوک کرتے ہو secret انلوک کیا ہے تو جب جو encrypted چیز ہوتی ہے وہ coding کی فہم میں ہوتا اس کو آپ decrypt نہیں کر سکتے اس کو آپ نہیں گھول سکتے کس کے علاوات جو encoder ہے وہ ہی اس کو کیا کر سکتا ہے decrypt کروا سکتا ہے تو یہ coding ہوتی ہے تو یہاں پہ coding ہو جائے گی تو جرنی coding ہوگی یا رہیسے پونڈ ویسے ہوگی رہیسے پونڈ مطلب جس کے بارے میں knowledge نہ ہو پتہ نہ ہو اس کو explore کرنے جا رہے ہیں تو اس کو explore کر سکتے ہو cryptic کو explore نہیں کر سکتے جرنی میں تو exploration ہوگا اس کا مطلب کیا ہوا D سے زیادہ صحیح کون سا جائے گا اپنا c option جائے گا تو کون سا click ہو جائے گا اپنا option c یہاں پہ click ہو جائے گا کتنا سمجھ میں ہے next question پہ جلتے ہیں the اب یہاں پہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو clear ہونی چیزیں باتیں کیسے ہو رہی ہیں سمجھ میں آرہی ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں maximum تو اپنے working سے option چلے گے option eliminate کرنا سیکھ جائے آپ لوگ تو اپنے کو یہ چیزیں clear ہونی چیزیں کون سا ورڈ دو same meaning ہے لیکن دونوں جو اکے وہ ان کا same meaning ہے لیکن دونوں میں difference کیا ہے وہ difference پتا ہونا چاہیے جیسے ابھی اپنے کو پتا لگا the is is کا مطلب is کا مطلب کیا ہوگا آرام ٹھیک ہے comfort with which جس کے ساتھ c handle the challenging task جس کو اس نے یہاں پہ کیا کیا تھا challenging task کو handle کیا showcased her expertise in the field اس کے expert ہے وہ اس field کی اس چیز کو اس نے بتایا تو کیسی ease ہوگی جس کے ساتھ اس نے task کو handle کر لیا challenging task تھی اس کو آرام سے handle کر لیا کیسے آرام کے ساتھ handle کر لیا apparent بالکل صاف کس کے comfort کے ساتھ first clear ٹھیک ہے ہو سکتا replant replant بیرود کرنے والا بیرود کرنے والا آرام ہوگا کیا comfort ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ meaning پہ جا رہا ہے sentient 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 اگر نہیں آتا vocabe کا meaning تو دیکھو آنا آنا چاہیے اپنوں نے sentient تو نہیں دیکھا لیکن اپنوں نے senti ضرور دیکھا بولتے ہیں نا کہ تو senti کیوں ہو رہا ہے اس طرقی سے use کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں تو senti word اپنوں نے دیکھا ہے اس کا مطلب کیا ہے یہ emotional type کا تو emotional آرام تو ہوگا نہیں اس کا مطلب یہ بھی اپنا غلط ہو جائے گا اس کے بعد fragrant fragrance ہوتی ہے نا خس بودار خس بودار آرام بھی نہیں ہوگا اس کا مطلب یہ بھی غلط ہو جائے گا indistinct کا مطلب ہوتا ہے دندلہ دندلہ آرام بھی نہیں ہوگا تو اپنے آپ ہی دیکھو option اپنے آپ کونسا click ہو گیا یہ option اپنا click ہو گیا سمجھ میں آیا ایسے اپنے trick use کرنی ہے next میں اپنے بات کریں the scientists conducted experiments انہوں نے experiment کیے in n n n آیا n آیا اس کا مطلب کیا بعد میں کیا گی wovel sound آئے گی n دیکھتے ہیں اپنے کو پتا ہے wovel sound آئے گی تو wovel sound آئے گی اس کا ملو یہ اے گیا سہ کی sound ہے thrilled یہ بھی گیا excited ہو سکتا ہے یہ فہ کی sound ہے یہ بھی گیا isolated ہو سکتا ہے تو کیا تھی ایک laboratory اب laboratory laboratory zoo وہ کیسی ہوگی excited ہوگی اتیجیت ہوگی excitement ہوگی laboratory میں تھوڑی excitement ہوتا ہے scientists excited ہو سکتے ہیں laboratory excited نہیں ہوگی وہ isolated کا ملو کہیں دور ستھاپیت کی ہوئی دنیا سے دور excited زیادہ سا ہی چلا جائے گی تو اپنا یہ بھی ٹک ہو گیا بلکل بھی ٹائم نہیں لگا پانچ یا دس سیکنڈ مسکل سے لگ رہے ہیں تو اس میں تو کتنی سپیڈ آ رہی اپنے tricks کے ساتھ اس طریقے سے tricks آپ کو کرنی آنی چاہیے اس سے سپیڈ بھی بڑھے گی پلس آپ کی accuracy بھی موسٹ امپورٹن اپوزیٹیو سکیلنگ ملتی ہے اس سے اپنے بھو آگے اپنے باہر کریں بسلنگ سیٹی آؤٹسائیڈ بسلنگ کا مطلب ہوتا ہے سورگل والی ٹھیک ہے سورگل حلچل سورگل والی جو سیٹی آؤٹسائیڈ باہر اس کے باوجود باوجود مطلب بلکل بات بولے گا لائیبری مینٹین لائیبری نے مینٹین کیا ایک کیا انوارمنٹ اب کیسا انوارمنٹ مینٹین کیا وہ چیز اپنے دیکھ نہیں لیکن اپنے کو یہ پتا لگا یہ آیا ہے تو اس میں کیا آئے اس کے بعد میں ابھی اپنے چیزیں کیوں پتا لگ رہے ہے اس لئے دماغ میں آرہی 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 لیکن جیسے آپ جاؤ اپنے دیکھے گا climax extreme یہ e wobble sound دیکھتے ہی اپنے کو کیا ہو جائے گا extreme کا ملو wobble sound دیکھے گی دیکھتے اپنے کو پتا لگ جائے ایک کے بعد wobble sound نہیں آئے consonant آئے گا تو یہ گیا اپنا اور antique گیا یہ دونوں wobble کلائیمیکس environment ہوتا ہے کلائیمیکس environment environment بھی بولتے ہیں لیکن climax تو انت ہوتا ہے کسی چرم بند last environment کوئی meaning نہیں آئے گا اس کا مطلب sirine sirine کا مطلب اگر meaning بھی نہیں آتا تو بھی اپنی ہوگی یہ تو climax کا اپنے کو پتا ہے موی گر آپ دیکھتے ہو middle کو بتاتا ہے تو sirine اپنا یہ سیٹ ہوگی ویسے اس کا مطلب ہوتا شانت environment بلکل صحیح ہے next اب کیا بول رہا دیکھ لینا direction کو ایک بار دھیان سے in the following places there are blanks each of which has been numbered places میں blank clotest ہوگا میرے حساب سے اس کو دھیان دینا اس پہ clotest پہ کیسے کرتے clotest کو italian cuisine cuisine کا مطلب ہوتا ہے رسوئی سے related جو کوئی dis وغیرہ کو بولتے ہیں renowned worldwide جو کیا پورے world میں famous ہے rich tapestry کا مطلب mixture of flavors flavors کا mixture اپنے کو tapestry کا meaning نہ بھی پتا ہے تو بھی کوئی دککت نہیں ہے یہ بہت زیادہ مہتران flavors کس میں دیکھ لیں گے اگر cuisine کا مطلب بھی نہیں پتا تو بھی اپنے کو پتا کہ کسی بات کسی کسی بات کھانے والی چیز کی بات ہو رہی یہ بات اپنے یہاں پر clear ہو گی meaning نہ پتا تو بھی اپنے کو سیٹ ہو رہا سنس سمجھے چیز سینڈنس بولنا کیا جاتا تو اس نے کیا کیا flavors کا جو مکسری ہوگا کو کچھ کیا ہوگا cuisine جو italian جو ڈیس ہے ڈیس ڈیس اپنے meaning میں پڑھو بلکل ڈیس میں جو اپنے ڈیس ہے اس نے ایک بہت زیادہ ماترہ میں flavors کا کیا ہے flavors کو کیا کیا ہے boast کا ملو ڈیس بوست سبزیٹ دیکھنے چلو ڈیس بوست ڈیس بوست ہوگا سبزیٹ کون ہوگا ورلڈ وائیڈ ریناؤون یہ تو نہیں ہوگا اس کو ریناؤون کا تیر لگ گیا تو کیا ہوگا italian کیز کا ملو آپ کا سنگولر یا سنگولر ہے تو بوست بلکل سہی ایک بار چیک کر لی رمبل صحیح ہے produce produce do produce ہوگا رمبل does ہوتا ہے تو سنگولر کے لیے do نہیں آئے اس کا مطلب c گیا اپنا sprints does ہوگیا frights ہوگیا اب ہی دیکھ لیتے اپنے تو ڈیس نے کیا کیا ہے flavors کو کچھ کیا کیا ہوگا بوست کا مطلب کیا ہے proud feel کر نا تو جو cuisine ہے اس نے flavors کا proud feel اس کے mixer کا یہ ہو سکتا ہے رمبل گڑ گڑا ہٹ ہوتی ہے رمبل رمبل کا مطلب کیا ہوتا ہے گڑ گڑا ہٹ تو flavors کی گڑ گڑا تو نہیں ہوگی نا اس کا مطلب یہ تو اپنا عجیب ہو گیا یہ بالکل عجیب ہو گیا مطلب یہ رمبل سے بھی نہیں ہوگا گڑ گڑا تھوڑی ہوگی اس کا مطلب یہ بھی اپنا غلط گیا اس کے پر جو کھانے کی چیز ہے یہ بھی نہیں ہوگا یہ بھی نہیں ہوگا تو اپنے آپ اپسن سے کلک ہوگیا اپنا ہے جس نے کلینری ایکسلنس اس ایکسلنس کو پاک ویوستہ بولتے کچھن سے related کو کلاس سپگیٹی بولنیز بولنیز یہ کنٹری ہے بولا نا وہ آنکی کو یہ ڈس وغیرہ کی بات کر رہے تو دس ایکسلنس کلینری یہ کلینری کا مطلب پاک ویوستہ سے ریلیت رپچر اس نے توڑ دیا رپچر کا مطلب توڑنا دس رپچر دس سنگلر ہوگا اپنے چیک کر لو اس میں بھی ڈس ہے اس میں ڈس ہے اس میں نہیں کر سکتے یہاں تو ڈو مل گیا اس لئے اپنے نے اس کو گلت کر دیا تا سب میں ڈس ہیں سارے ہوسکتے یہاں ہے ویسیستہ کو توڑے کی نہیں ایم بوڈیز کا مل انکلوڈ کرنا ویسیستہ کو ایکسیلنس کو اس نے کیا کیا ہے اس نے انکلوڈ کیا اندر ویسیستہ کو اپنے اندر سما ویشت کیا ہے تو یہ ہو سکتا ہے سپرٹر کا مطلب ہوتا اپنا بہت تیزی سے بولنا تو بولے گی بھی نہیں یہ بھی غلط ہو گیا فیڈز کا مل جو دن 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 نہیں کیا اس میں ایکسیلنس آئی ہے خیئے تو اپنا کون سا اپسن ہو جائے گا نیچٹ میں اپنے بات کریں یہ سیٹی ہے وہاں سی یہ مسٹرپیس بتایا اس کو یہ بہت شاندار چیز مسٹرپیس ہے اس میں فیچر ہے ال ڈینٹے پاسٹا ال ڈینٹے چلو نہیں پتا لیکن پاسٹا کا جب پاسٹا کیا ہوتا ہے پاسٹا کو اس مسٹرپیس نے پاسٹا کو کیا ہے سوس ہے اس میں کچھ کیا پاسٹا اپنے کو سوس کا پتا چل گیا بس سیمپل سا میننگ بنا لیے پورا سینٹے پڑھ نہیں ضرور نہیں تو اس مسٹرپیس نے کیا کیا پاسٹا کو سوس میں کچھ کیا ہوگا بیر کا مطلب انعورن کر دینا مطلب انکور کر دینا پاسٹا کو سوس میں انکور کر دیا مطلب سوس اٹھائی توڑی ہے سوس تو اس پر ڈالی گئی ہے نا تو یہ عزیب سا لگا سٹریپ کا مطلب انکور کرنا نیروستر کرنا ایکسپوز کا مطلب انکور کرنا انویلوپ کا مطلب دکنا مطلب پاسٹا کو سوس میں دک دیا کور کر دیا یہ صحیح جا رہا ہے ویسپر کا مطلب کیا ہوتا پس 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 آئے بھی نہیں اس کا مطلب کیا ہوا اپنا کیا ہوگیا انویلوپ ہوگیا مطلب پاس تا کو سوس میں کیا کر دیا تو یہ اپنا صحیح گیا اس کے بعد سوس کی باتیں کرنے لگ گیا یہ ای harmonious blend جو میسرین ہے کس کا آفر ٹوماتوز گراؤ میٹ اونین پیاز کا ایرومیٹک ہرپز جو خوش بودہ جو سمانتا لیے ہوئے اف ٹیسٹ کی تو ٹیسٹ کا کچھ کی ہوئے سوس نے ٹیسٹ کا کچھ کیا ہوگا برا تو دیکھ لیمٹ دیکھ لیں گے اگر ہوگا تو کمپیریزن سے پتہ لگ جائے گ پن کم کرنا یہ بھی عجیب سا لگ رہے ریپریز دبانا ملو کم کرنا ریپریز دبانا اس طریقے سے یہ بھی کریٹ یہ کیا کرتی کرتی ہے سوس ایک ٹیسٹ کو ٹیسٹ کی سیمفونی کو کیا کرتی ہے کریٹ کرتی تو سب سے اچھا کون سوٹ ہو رہا ہے اس کے بعد گارنیسٹ ملو چیز اس پہ ڈالی ہو اس طریقے سے اپنے دکھائی دے رہی ہے پکچر میں دیس کیپچر کرتی دونوں کو بتاتے ہیں ویراثت پاک ویراثت جس طریقے سے کلا چلتی وہاں پہ کھانا بنانے گیرہ سوئی کی اس کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں سوڈ وید اے سائیڈ آف کرسٹی بریڈ کرسٹی بریڈ کے ساتھ سو کیا جائے اور کس کے ساتھ گلاس آف ریڈ وائن ریڈ وائن کے گلاس کے ساتھ اس کو سو کیا جائے تو یہ کیا کرتا ہے گیسٹر نومک ایکسپیرینس ایک پاک جو سممد کیچن سے ریلیٹی ایسا ایکسپیرینس کو کچھ ساتھ ہمیں ہو نا اس کے تو اس سے یہ کیا ہو جاتی ہے ایک 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 سو کرتی ہے ڈیلیور کرتی ہے یہ ڈیس ایک نیا ایک ایک دیتی بلکل سے ایمپیریل خطرے میں ڈال دیتی ہے رسک کرتی رسک نہیں کرے گی ڈیلیور جیادہ سہی جا رہا رہا ہے ساتھ ڈیلیور کرتا experience experience کو سرنکسی کرے گا ڈیس کو سرنکسی کر سکتے آپ کنجو کر سکتے دیکھ کنجو ہوگا experience کو کیا کرتی ڈیلیور کرتی experience دیتی ہے اس کا ملہ سب سے سیکھون سکتے اپنا اپنا اپنی سمجھ ہے نیچ میں چلتے ہیں آب کیا بولا اس نے in each of the questions given below a sentence divided into four parts these parts may not be their correct position اچھا ٹھیک ہے rearrangement type کچھ ہوگا اب اپنے دیکھ لیتے ہیں ٹھیک rearrangement یہ یہاں پہ اس کو کرنے کا طریقہ ہوتا hint لیتے جاؤ time بچے گا اپنا سب سے لیے ایک اب وہ ایک کوئی چیز آئی گے اس کا ملو a last میں آسکتا ہے کہ دورا ہے نا a last میں نہیں آسکتا اور اس کو لکھلو abcd no rearrangement یعنی abcd a last میں نہیں آسکتا تو ایک option اپنا گیا کیا ہو سکتا ایک کا part ڈون لیتے sustainable energy future wind power ضروری ہے sustainable energy future بوشش کے لئے ایک ایسے بوشش کے لئے ہو سکتا بلکس ہی ب ب کے بات coma دی اس کا last میں b نہیں آسکتا نا تو اپنا یہ b last میں نہیں آئے گا یہ دو option پھر سے گئے اب اپنے پاس یہ دو option بچے ہیں a b c d c a b d اب اپنے پڑھتے آگے اب یہ بولتے ایک future ہو سکتا آگے دیکھتے a transitioning transition change ہو نا کسی ایک ستھیتی سے دوسر ستھیتی میں جانا ستھانا انترن Transition to solar solar کی طرف transitioning end solar end c last نہیں ہو سکتا c کسی میں last نہیں ہے اب مجھے ایک بار بتاؤ solar بولتے ہی آپ کو کیا دکھائی دیتا ہے solar کیا ہوتا solar energy ہوتا solar کیسا ہے solar solar مطلب solar solar بولتے کچھ نہیں دکھائی دے solar کیا ہے solar adjective اپنے کو یہ پتہ لگ گیا solar adjective ہے اس کا part ڈھون لیتے ہے جس پہ adjective کیا ہوتا ہے کہلا نہیں آتا وہ depend ہوتا ہے تو noun ڈھون لیتے solar کیا سکتا solar sustainable energy future ہو سکتا ہے solar future کوئی meaning نہیں ہے solar reducing environment کو reduce کرتا ہوا impact یہ بھی عجیب سا ہے یہاں پہ دیکھ نا wind power solar and wind power solar or wind power power نہیں ہو سکتی solar power اس کا مطلب اپنے کو پتہ لگ c کے بعد a c کے بعد a آئے گا اس کا مطلب c کے بعد a کتنو میں ہے a option 100% accuracy آئی گا پھر بھی اگر ڈاؤ آجائے تو ڈاؤ نہیں رکھ اس کو clear کر لینا چھئے اگر پھر بھی ڈاؤ آجائے تو اس sentence کو پڑھ لینا سی ایسے آپ سارے سنٹیجز پڑھتے جاؤ جاؤ گا تو ٹھوڑا ٹائم ویسٹ ہوتا لیکن اس ٹائم ویسٹ نہیں ہوتا اس لئے آپ working clear ہون چھ اور working clear کیسے ہوگی آپ اس کے لئے جو اپنی classes ہیں جو ابھی course ڈاؤ انگلیس کا نہیں چھوڑ اس کو join کر جس link description box میں مل جائے اس کو join کر دائیٹ کر دو کہ پورا sentence ہی نہیں پڑھنا پڑھنا بینا پڑھ اپنا کیا ہو جائے گا وہاں پہ click ہو جائے گا اس طریقے سے کیا ہوگا بوجہ سپیڈ آئی گی اور اگر آپ کنفیوزن ہو پڑھ کر دیکھ لیتے ہیں کیا بولنا چاہتا یہ جانا to solar and wind power کی طرف جانا is vital important ہے 4A اس کیلئے ایک sustainable بنے ہوئے جو لمبے ٹائم تک بنا رہے ایسے energy future کے لیے کیا کرتے ہوئے environmental impact کو reduce کرتے ہوئے مطلب solar energy وغیرہ پہ جاتے ہو تو environment میں جو negative impacts ہیں وہ سارے کیا ہو جائیں گے تو یہ اپنا ہو گیا next میں چلتے ہیں are fast past world ہماری کیسے fast past جس سے چلنے والی دنیا کوئی hint نہیں ملا mindfulness meditation پورے mind کے ساتھ کیا گیا meditation offers ہمیں offer کرتا ہے اب یہاں سے ایک بات دیکھو یہ جو mindfulness والا meditation ہے کیا offer کرتا ہے کیا offer کرتا اس کے بعد آئے گی اس کے بعد آئے گی اس کا بی last ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا بی کے بعد کچھ ہو رہے گا تو بی جتنے میں last وہ سارے اڑھا دو یہ گیا اور یہ گیا اور no rearrangement والا ہے اس کو abcd لگلی آگر ہو یہ bcd ہے ٹھیک ہے تو یہ اپنے دو option یہاں پہ گئے اب اپنے چیک کر لیتے کیا بول رہے اب آپ یہ دیکھو meditation offer کیا کرتا دنیا offer کرتا meditation نہیں کرتا mind clarity and stress reduction کو stress تناؤو میں کمی کو offer کرتا ہے بلکل کرتا clarity offer 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 کرتا well being कی promote کرنے well being کو promote کرنا promotion کرنا پرچار پرسار کو offer کرتا گیا سواستے پرچار پرسار کو offer نہیں کرتا سواستے ہی offer کرتا سواستے ہی دیتا پرچار پرسار نہیں دیتا وہ اس کا ملضب meditation یہ بھی نہیں ہوگا تو اپنے کو پتہ clarity چاہیے تو پڑھ لو ویسے پڑھ نہ پھ چھو ٹائم ویسٹ کرنا ہی نہیں پڑھ کر دیکھ لو کیا بول جاتا ہے جو meditation ہے وہ offer کرتا ہے دیماغ کی stress کو reduce کرتا ہے تناہو کو کم کرتا ہے پرموٹ کرتے ہوئے سواستے کو پرموٹ کرتے ہوئے in کس میں دنیا میں جا سکتے ہو نا تو اس طریقے سے اس کا ملو یہ اپنا ہو گیا next end are place in it end end لگا end کیا ہوتا کم سے کم دو چیزوں کو add کرتا ہے اس کے بعد میں ایک چیز ہو نہیں چیز ہے اس پہلے بھی کچھ ہو گا اپنا first نہیں ہوسکتا first نہیں ہوسکتا تو b option گیا اور کون سا گیا last option a b c d d d d گ اب یہاں پہ اپنے بات کرتے ہیں شروع کرتے ہیں پڑھنا اس کو یہاں سے کوئی اتنا ہنٹ نہیں ملا یہ دو اپنے ضرور گئے new insights نئی جو چیزیں into the cosmos یعنی برمان دنیا میں یہاں سے کوئی ہنٹ نہیں ملا captivate humanity do captivate action نہیں ہوگا do captivate do captivate action ہوگا اس کا subject ڈون لیتے ہیں do subject do captivate یہ اپنا یہاں پہ action ہو گیا model اپنا do ہے اور subject کے ساتھ چاہیے اپنے کو plural subject چاہیے plural کون کون سے وہ اس سے پہلے آ سکتے ہیں تو یہ تو آئے گا نہیں پہلے والے میں تو کوئی اس کو مل ہی نہیں رہا plural والا new insights ہو سکتی ہے subject اور recent space advancements ہو سکتے ہیں تو یہ دو چیزیں اس سے پہلے آ سکتی ہے یا تو BC آئے گا یا پھر دی سی آئے گا بی سی کہیں پہ ہے گیا بی سی کہیں پہ ہے نہیں اس کا مل ہوت آئے گا DC آئے گا تو DC اپنے کو مل گیا DC اپنے کو مل گیا DC کو پڑھتے ہیں ابھی recent space DC کتنوں میں ہے اس میں نہیں DC دو option بچائے پڑھتے ہیں recent جو space advance میں advancement ہوئے نوینی کرن جو ہوا ہے وہ کیا کرتا captivate کرتا کابو میں کرتا یا attract DC کے بعد A offer کرتے وے and our place in it اور ہمارا ستھان اس میں offer کرتے وے اور ہمارا ستھان اس میں بول کر دیکھو feeling آ رہی ہے گیا offer کرتے ہوئے اور ہمارا ستھان اس میں کوئی feeling نہیں آ رہی ہے اس کا مل ہی ہے تو گھڑ پڑھ کر گیا ہے یہ نہیں ہوگا اپنا feeling ہی نہیں بنے گا تو D اپنا ڈائیٹک ہو جائے اور ویسے پڑھ کر دیکھ لوں ریسینٹ جو ایڈوانس منٹس ہے وہ کیا کرتے ہوئے انسانیت کو انسانوں کیا کرتا اٹریکٹ کرتا آفر کرتے ہوئے نئی انسائٹ نئی چیزوں کو آفر کرتے ہوئے سوشیل میڈیا سیپ 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 کیا سیپ بناتی ہے اور کو تیار کرتی یہ نہیں اس کا سب سے پہلے اپنے جاتے ہیں کنیکشن سبجیٹ ہوگا نہیں کیونکہ سنگولر چاہیے اپنے کو ڈجز کے ساتھ کیا ہے گا سنگولر آئے گا سنگولر سبجیٹ چاہیے کنیکشن ہو نہیں سکتا سیف یہ میڈیا سوشیل میڈیا ہو سکتی ہے بٹ لگ کر دوبارہ سے آ سکتا ہے کوئی دیکھت نہیں ہے میس انفورمیشن انڈ مینڈل ہیل دونوں مل کر پلیورل بن جائیں گے دو چیزیں ہو جائے گی تو یہ بھی سبجیٹ نہیں بنے گا اور پرائیویسی کو آباؤٹ کھا گیا تو کون بچا کنسنس بچا یہ کیسے کھا گیا کیا ہو گیا یہ چیزیں آپ کو اپنی کلاسے سے سمجھ میں آگے اس لئے کلاسے جوائن کر لینا ٹھیک ہے لنک دسکرپسن بوکس میں ہے تو یہ بھی سبجیٹ نہیں ہوگا تو اپنے کو پتا لگیا کہ سوشیل میڈیا اس کا سبجیٹ بنے گا وہ سنگولر ہے تو وہ اس کا سبجیٹ ہے اس کا ملو اے کے بعد بی آئے گا اپنے کو یہ پتا لگ گیا تو اے کے بعد کتنوں میں بی نہیں ہے وہ سارے اڑا دو یہ گیا بی گیا ڈی گیا اور لاسٹ والا جائے گا کیا نہیں جائے کیونکہ یہ اے بی ڈی سی اے بی سی ڈی سوری اے بی ڈی سی نہیں اوپر والا پڑھ لیا میں نے اے بی سی ڈی اپسن ہے تو اے کے بعد بھی یہاں بھی آ رہا ہے چلو لوگ اپنے پڑھے کر دیتے ہیں کیا پتا یہ ڈائیٹ جو دی ہے وہی صحیح ہو سوشل میڈیا کے اپینین تیار کرتی ہے کنیکشن تیار کرتی ہے لیکن ریز بڑھاتی ہے اٹھاتی ہے کیا مس انفرمیشن کو اٹھاتی ہے بڑھاتی ہے مس انفرمیشن کو بڑھا سکتی ہے نا ہاں ہو سکتا ہے انڈ مینٹل ہیلتھ کو بڑھاتی ہے مینٹل ہیلتھ کو بڑھاتی ہے یا مینٹل ایشیوز کو بڑھاتی ہے عزیب ہو گیا نا کہ یہ مینٹل ہیلتھ کو بڑھاتی ہے mental health کو بڑھاتی ہے mental misinformation کو بڑھاتی ہے contraridian کے opinion بناتی ہے connection بناتی ہے misinformation کو بڑھاتی ہے ملکہ غلط چیز کو بڑھاتی ہے تو جب غلط چیز کی بات کر رہے ہو but کے ساتھ میں تو دونوں چیزیں غلط ہی آئی گے تو mental health تو positive چیز ہے اس کا ملکہ کیا ہے mental health کو نہیں بڑھاتی ہے یہاں کچھ گڑھ بڑھ ہے اس کا ملکہ ABCD تو نہیں ہوگا تو آپ ایک option بچا ڈائٹ ٹک کر دو اب پڑھ کر دیکھ لیتے ہیں meaning صحیح آ رہے گیا social media کیا کرتی ہے opinion کو بناتی ہے connection کو تیار کرتی ہے لیکن کیا کرتی ہے بڑھاتی ہے concerns جو چنتائیں ہیں ان کو بڑھاتی ہے کس کے بارے میں privacy misinformation اور mental health کے بارے میں جو چنتائیں ہیں ان کو بڑھاتی ہے بالکل صحیح ہے اور ویسے بھی کومہ لگاوا تھا دی ویسے ہی last نہیں تھا اپنا option کونسا ہو گیا سی یہاں سے ٹک ہو گیا clear ہوا کیسے کرنا ہوتا ہے تو ایسے کرنا ہوتا ہے اس کو next میں اپنے بات کریں each sentence to find out whether there is an grammatical error in it the error if any will be in one part of the sentence the number of that part is the answer مدلو error والا part اپنے کو find out کرنا ہے کئی بار آنا correct والا find out کرنے کے لیے لیے بول دیتے ہیں تو error والا اپنے کو find out کرنا ہے تو شروع ہو جاتے ہیں بس تو اس کی best technique ہے کیا ہے scanning کرو ہر ایک element کو چیک کر لو چانس ہی نہیں بچے گا error کا each each کا مطلب partake of the students students partake کو select کیا تو partake کو select کرنے کے لیے کم سے کم کتنے لوگ چھئے دو چھئے مطلب plural ہی چھئے دو یا تین یا چار جتنے بھی مطلب ایک سے زیادہ چھئے each کو select کر رہے ہو نا of اگر off نہ ہوتا پھر each student ہوتا لیکن each of ان میں سے ایک ان میں سے partake ان میں سے partake مطلب وہ لوگ کتنے ہونے چھے زیادہ اس کا مطلب students بلکل سے یہ plural ہی آئے گا partake student in the class class میں partake student class میں ہو سکتا ہے picture بناتے جاؤ جہاں تک picture بنتی جائے وہاں تک کیا ہے صحیح ہے اور جہاں پہ دندلہ پنا جائے وہاں پہ غلط ہے ٹھیک ہے وہاں پہ error ہے class میں student دکھائی دے رہے ہیں دے رہے ہیں partake student دکھائی دے رہے ہیں دے رہا ہے word word کا سب سے ڈونڈنے چلو class کو کون کھا گیا in کھا گیا ٹھیک ہے students کو کون کھا گیا off کھا گیا تو کون بنا each بنا اور each کیا ہوتا ہے پرتے یعنی singular one by one بات کرتا ہے singular ہوتا ہے اس لئے word نہیں آئے گا کیا آئے گا wo's آئے گا تو کون سے part میں رہے ہیں c part میں رہے ہیں next the number سنکھیا دیکھی of applicants بہت سارے applicants جیسے آپ applicants تھے exam دیتے ہو نا apply کرتے ہو کسی بھی service کے لیے بہت سارے applicants کی سنکھیا ہو سکتی ہے سنکھیا تو بہت سارے applicants کی ہوگی ایک کی تو سنکھیا ہوگی نہیں وہ تو ایک ہی رہے گی اس کا مطلب کیا ہوا for the job job کے لیے applicants ہو سکتے ہیں کیا job کے لیے ہو سکتے ہیں اور job کے لیے applicants ہیں ان کی سنکھیا ہو سکتی ہے کیا ہو سکتی ہے مطلب یہاں تک picture clear ہے کوئی دندلہ پند نہیں ہے مطلب صحیح ہے RR کا سبجہ ڈونے چلو job کے پاس گئی سب سے پہلے تو job کو کون کھا گیا 4 کھا گیا پھر applicants کے پاس گئے applicants کو off کھا گیا number تو سنکھیا بڑھ رہے ہیں یا بڑھ رہی ہے سنکھیا بڑھ رہی ہے سنکھیا ہیں بڑھ رہی ہے ایسے نہیں بولتا سنکھیا بڑھ رہی ہے تو سنکھیا بڑھ رہی ہے اس کا مطلب subject کون ہے number جو کی singular ہے اس کا مطلب RR نہیں ہے گا کیا آئے گا یہاں پہ is آئے گا تو کونسے option میرے رہے ہیں c اپنا کونسا click ہو گیا c click ہو گیا next میں بات کریں neither of the two candidates either neither do کے لیے بات کرتے ہیں ملکہ دونوں میں اسے کوئی نہیں ایسے بولے گا اور one by one بات کرتے ہیں neither of the two candidates ٹھیک ہے دو candidates ہوں گے have submitted have کا subject ڈونے چلو candidates کو کون کھا گیا off کھا گیا کون free and fresh بیٹھا ہے آپ کا neither بیٹھا ہے neither one by one بات کرتا ہے اس کا ملکہ have نہیں آئے گا singular form آئے گی کیا آئے گی has آئے گی تو کونسے part میں error ہے b میں اپنے یہاں پہ error ہے next میں کیا بول رہا ہے among among کا ملکہ بیچ میں جیسی among دیکھے گا تو ساتھ between بھی دیکھ جانا چاہیے between دو کی بات کرتا ہے among more than two کی بات کرتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں کہ کتنے بتا رکھے ہیں the various challenges challenges کتنے بھی ہو سکتے ہیں دو سے زیادہ ہی ہوں گے ٹھیک ہے بہت سارے جو challenges ہیں ان کے بیچ میں faced by the team اب یہ faced by یہاں پہ پہلے v2 دیکھے گا پھر v3 دونوں دیکھے گا لیکن جیسے ہی اپنے بائے دیکھا اس کا ملکہ passive جیس ہے اس کا ملکہ v2 نہیں ہے کیا v3 ہے اب اپنے کو یہ چیک کرنا ہے کہ یہ ed close ed close آگے اپنے ان کا سامنا کرتے ہیں ان کا سامنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اپنے challenge کو face کرتے ہیں challenge اپنے کو face کرتا ہے اپنے face کرتے ہیں اس کا ملکہ وہ کیا ہے object ہے اس کا ملکہ passive element active element نہیں ہے اس کا ملکہ ed close آئے گا challenge جو کی face کیے جاتے ہیں اس کے دورہ team کے دورہ ان challenges کے بیچ میں the lack lack کا ملکہ کمی of resources resources کی جو کمی ہیں work work سب سے دونے چلتے ہیں work سب سے پہلے resources کے پاس گیا تو اس کو کون کھا گیا تھا off یہ free نہیں بیٹھا لیک free بیٹھا کمی اور lack ہے lack ہے لیک singular ہے اس کا ملکہ ور نہیں آئے گا کیا آئے گا وہ جب بلکل easy error تھی ساری یہیں پہ آگئی اپنے models کی پھوم میں ٹھیک ہے بلکل چیک کرنی ہے اور inappropriate بھی چیک کرنا ہے پہلے spelling چیک کرنی ہے کہ spelling صحیح ہے تو پھر یہ چیک کرنا کہ sentence میں use ہوئے گا اگر only misspelled پوچھا ہوتا تو صرف spelling چیک کرنی ہوتی تو اس میں دونوں چیزیں دیکھنی پڑے گی تو advance level اپنے بول سکتے یہ یہ یہاں پہ اپنے لگ لیا adverse چیک ہے یہاں پہ spelling اپنے نوٹ کر لی ایسا کیوں کرنا ہوتا ہے کیونکہ کئی بار کیا ہوتا کہ اپنے جیادہ تیرے تک vocab کو یہاں پہ دیکھیں گے نا اٹھ کرنے لگ جاتی ہے صحیح غلط لگ جاتی ہے اس کے لئے پہلے پہلے ساری سپیلنگ سہی اب دیکھ رہا ہے سینٹنس سے یوز ہوئی گیا adverse کا بورے جو ایفیکٹ پربھاو ہے در کال ان بو ٹائم سے چل رہا سوکھا ہے ور اگر یہاں پہ اپنے کو آئیلائٹ دیا یہ سبجیکٹ ہوتا نا اور اگر مان لو یہ ایفیکٹ اپنے crops and drying up of the river جو سوکھا ہے اس کے بورے پرباو اس میں دیکھائی دے رہے ہیں ایک تو خراب ہوتی ہو میں اور سوکھتی ہوئی ندیوں میں تو کوئی دککت نہیں تو چیئے تو دو تین بار calculation کر time waste کرتے ہو تو یہ تھوڑا سا common sense ہون چیئے کہ fifth option بھی to ہوتا ہے وہ بھی اس کی اتنی ہی حق ہے جتنا دوسروں گا ٹھیک ہے next میں بات کریں infamous کی صحیح ہے enthusiast کی صحیح majestically کی صحیح ہے drawing کی صحیح ہے پڑھنا start کرتے ہیں infamous painting infamous کا ملو بدنام بدنام جو painting admired by جس کی پرسنسہ کی بدنام painting کی کبھی پرسنسہ ہوتی ہے گیا تو اس کا ملو infamous اپنا غلط ہے تو option یہ ٹھیک ہوگی ڈائیٹ آگے جانے کی ضرور نہیں ہے infamous کی آنا چیئے تھا فہمس آنا چاہیے تھا next میں بات کریں despite initial doubts starting doubts کے باوجود she decided پڑھنا start کر دیا accept کی صحیح ہے realizing کی صحیح advance کی صحیح پڑھنا start کروں starting doubts کے باوجود اس نے decide کیا to accept the job accept یہ تو چھوڑ کر ہوتا job چھوڑ decide کیا job چھوڑ میں error ہے اپنا 80 ہو گیا next after چلو practice کی spelling سے enabling کی سے یہ challenging کی سے easy کی سے ہے after weeks of diligent practice بہت جارہ مہیند بری practice کے بعد ہر piano skills improve اس کی piano skills کیا ہوگی improve ہوگی significantly بہت اچھے سے enabling یوگیا بناتے ہوئے اسے to master even the master ہوگی مطلب nipun ہوگی most challenging pieces easy 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 کیا ہوتا ہے کیسا easy پہ پوچھو کیسا easy ہے easy adjective ہے اور آپ کو پتا ہے adjective اکیلا depend نہیں کر سکتا اس کو stable چیز چاہیے depend ہونے کے لئے مطلب noun چیئے چیئے اور easy اس کو handle ہی نہیں کر پائے گا اس کا مطلب unstable ہے یہ burden کو لے نہیں پائے گا اس کا مطلب یہ اپنا غلط ہوگیا اپنا easy غلط ہوگیا یہ کیسے burden پاس ہوتا اس کے لئے آپ کو اپنی class سے join کرنی پڑے جو easy نہیں ہونا چاہیے تھا یہاں پہ easily ہونا چاہیے پیراغرہ آپ کو کرنے کا طریقہ پتا کیا ہوتا پیراغرہ میں سب سے پہلے questions دیکھنے ہوتے ہیں پہلے questions کچھ questions کروا دیتا ہوں according to the passes what is fundamental flow flow کا مطلب negative چیز ہوتی ہے دوس in brown 's theory of positive thinking brown کی theory positive thinking اس fundamental flow کیا ہے مطلب کمی کیا ہے اس کے لئے پیراغرہ پڑھنا پڑھ گئے یاد رہ جانے question پیراغرہ پڑھ ہوگے نا یہ اپنے تھوڑ تھوڑے یاد رہیں گے تو جہاں پہ یہ اسی بات ہوگے وہاں پہ پہ پورا depth میں پڑھیں گے اب کئی بار پیراغرہ تھوڑا ایکسٹرنل فیکٹرز ان براؤن تھیوری ایکسٹرنل فیکٹر کی بات ہوگی وہاں پہ رکھ جائیں گے کریکٹ کون سا ہے تو یہ سارے پوزیٹیو تھنکنگ کی تھیوری کے بارے میں سارے پڑھ 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 اس کے بعد مطلب سائیکلوجکل امپیکٹ او ادھرنگ تو یہاں پہ دیکھو ایپسیلوٹ کا ملو پرفیکٹ صحیح پارسیل کا ملو آدھا دورا سلائٹ کا ملو تھوڑا بہت لیمیٹیڈ کا ملو کم گریجول کا ملو دیرے دیرے ایک چیز نوٹ کرو یہاں پہ یہ اتنی ساری وہ سیم سا میننگ نہیں دیرہی گیا سیم سا میننگ دیرہی ہے تو اپنے آپ اپنے آپ اپنے اپنے سیر کا ملو بہت جاتا ہوتا ہے سینونیم دیکھنا ہے اپنے کو سینونیم اس کا دیکھیں تو سینونیم کی فرم میں اگر اپنے یہاں پہ دیکھیں سیم میننگ تو بہت جاتا پارسیل کم اپنے بہت سلائٹلی ڈیفرنٹ تھوڑا سالکاس ہے تو یہ کم کو بتاتے ہیں یہ سارے کم کو بتا رہے ہیں گریجول دیرے دیرے کو بتا رہے ہیں آپ سیر کا ملو بہت تیزی سے بہت زیادہ کو تو ایبسیلیوٹ بہت تیزی سے بتائے گا تو کونسا سیٹ ہو گیا اپنا ایبسیلیوٹ سیٹ ہو گیا اس کے بعد میں انہوں نے بلینک دیا بلینک کو سیٹ کریں گے پڑھتے ہیں advocating for a constant positive outlook جو درشتی کون ہے آپ کا positive درشتی کون اس کو advocate کرتے ہیں اس کی وکالت کرتے ہیں اس کو sport کرتے ہیں this theory overlooks یہ دھیان ignore کرتی ہے intricate جو آپ کی complicated interplay آپسی connection ہے of external factors کا یہ external factors جیسا کچھ آیا تھا ابھی and human emotions اور emotions کو کیا کرتے ہیں overlook کرتی ہیں that shape our existence جو ہماری existence کو shape کرتے ہیں central to this theory یہ کیا کرتی ہے theory کچھ negative کر رہی ہے ہے is the belief that positivity can significantly life outcome can action آئے گا اس کے ایکسن آئے گا تو even آئے گا life کے outcome magnitude action نہیں ہوتا essence magnitude کیا ہے اس کا بھار بول سکتے ہیں اس طریقے سے اپنے value کی بات کرتا ہیں essence گن کو بات کرتا یہ بھی نہیں ہے scope بھی کیا ہے area کو بات کرتا ہے influence کا ملوگ پرباو ڈالنا یہ action ہے dimension کو بات کرتا تو یہ action نہیں اپنے آپ ہی ہوگے ڈائیٹ کے ان کے بعد کیا even آئے گا تو وہ کیا کرتا اس پہ پرباو ڈالتا ہے outcome پہ next میں کیا بول رہا ہے انٹونیم strength سبھی کو پتا ہے کیا ہوتی strength کا ملو تناہ ہوتا ہے اس کا انٹونیم پوچھے ریلیف آرام بلکل صحیح ہے tension pressure stress burden سارے سارے سہم ہی بات بول رہے اپنے اپنے اپنا اپنا اپنے اپنے پیراگراف کے اتنی کوششن ہو گیا پیراگراف کو پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں ابھی اپنوں نے ایک چیز اور دیکھی تھے ابھی تو دیکھا تھا پیچھے یہ چیز کیا اپنوں نے یہ external factor کا کچھ آیا تھا external factor پڑھ لو اپنے یہ بھی کوششن اپنا یہاں سے ہو جائے گا external factors role of external factors in brown's theory ہو سکتا external factor کیلئے دوبارہ بات لیکن یہاں پہ کوئی set ہو رہا گیا ایکسٹرنل factor کو جوڑتا ہے نہیں یہ ابھی تو کیا بول رہا تھا پیراگراف کا پارت جوڑتا نہیں ان کو ignore کرتا پیس criticize the theory for its disregard of life's external variable external variable ان کو کیا کرتا ہے ignore کرتا ہے external factor کے لئے یہ بھلکو صحیح جا رہا ہے ابھی یہ تو بولی نا ignore کرتا disregard کا معلوم ignore کرنا external factors are ان پہ بہت زیادہ دیان دیان نہیں تھا ignore overlook کیا تھا external factors مطلب balance کرتا balance overlook کی بات تو اب میرے حساب سے کیا ہے B option click ہو گیا B یہاں پہ click ہو گیا اگر کچھ اور ہوگا تو اپنے دیکھ لیں گے ٹھیک ہے ابھی click ہو گیا آگے اپنے paragraph پڑھیں گے تو پورا clear ہو جائے گا ابھی پیرا of inherent uncertainty فیل کی بات ہو نی فیل ابھی ایسا کچھ آیا تھا نی اپنے براؤن تھیوری کا flow پوچھا تھا اس نے flow کا ملہ اس کا کیا فلو ہے فلو ملہ کمی یہ کیا ہوتی ہے فیل ہو جاتی ہے کہ اس میں ایڈرس کرنے complicity اور uncertainties کو لائف کی ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں پہلا question پہلا question the fundamental flow تھیوری inadvertently promotes mindset that negative thinking کی بات نہیں براؤن تھیوری ایکسیسیلی ایمفیسائز the importance of well being کی ایمفیسائز کی ایسی بھی بات نہیں یہ سگنیفیقین تھیوری the unpredictability and complexity of life underestimate کرتا ہے اس پہ دھیان نہیں دیتا ہے یہی بات ہوئی تھے نا ابھی یہ صحیح جائرہ تھا add perspective that unduly sports socio economic development کو سپورٹ کرتی ہے لیکن یہ تو positive بات بات بول رہا ہے focus do primary addressing on health issue پہ بات کر رہا ہے لیکن بات یہا complicity of life کو کیا نہیں کر رہا تھا underestimate ہو گیا کرنے میں اس کا ملو وہ صحیح تھا فیل اور وہاں پہ بول رہا ہے flow ٹھیک ہے اور یہاں پہ address کرنے میں اور وہاں پہ اس نے کیا بولا ہے ابھی کیا بات بولی ہے underestimate address نہ کر پانا یعنی underestimate کرتا ہے صحیح سے اس کا ملیا نہیں بتا پاتا اس کا انمان نہیں لگا پاتا بلکل صحیح بات ہے address نہیں کر پا رہا اس کا انمان نہیں لگا پا رہا سمجھ میئے چیز پورا same similar way میں نہیں جا رہا ملو connection تھوڑا سا تیڈا ہے اس لئے یہ paragraph تھوڑا سا tricky اس لئے آپ کے reading اچھے نہیں چی ہے کیونکہ diet meaning نہیں آرہے دوسرے دیکھیں ایسی ابھی تک یہاں کوئی بات نہیں ہوئی آگے ہوگی تو اس طریقے سے آپ دیکھ لینا ٹھیک ہے سمجھ اس طریقے سے اپنے کیا کرنا ہوتا یہ method ہوتا پیرا گرہ کرنے کا دیرے دیرے پڑھتے جاؤگے جہاں یہ چیزیں آتی جائے اپنا کون سا ہوگیا یہ ایسا positive thinking آئے وہ انٹ مل جائے ایسے اپنے پورا پڑھنا پڑھے گا ایک بار اس کو کر دیکھتے کیونکہ مجھے ابھی تک جو دیکھ ہے اس کے کو ڈ مجھے اس کے لئے تو اپنے پڑھا نہیں لیکن ابھی تک جو اپنے نے دیکھ ہے اس کے کو مجھے سے لگ رہا ہے کہ براون کی تھیوری ہے وہ negative ہے جیسی باتیں انہوں نے بولی ہے تو accurately predict life outcome کو predict کرتی ہے predict تو نہیں کر پاتی ٹھیک ہے correct نہیں ہوگا balanced approach بتاتی ہے صحیح positive کو بتا رہے ہیں importance of resilience کا importance بتاتی ہے کہ problem میں آپ لچیلا رہنا ہے flexible رہنا ہے تو یہ positive نہیں بتا رہا overlooks the necessity of یہ ابھی آیا تو ہے emotions والا ابھی next والے میں دیکھ لیتے overlook یہ اپنے کو کون سا یہ والا question مل گیا overlook اور brown theory fully accounts for impact of external یہ دیان میں لیتی overlook کرتی تو اپنا کون سا correct ہوگیا یہ والا ہوگیا تو یہ سے اپنے چیز سمجھ میں آگئے کہ brown کی theory ہے نا negative پوزیٹیو نہیں گر جیسے اپنے بات دی دی clear ہوگیا اس طریقے سے یہ وگ کرتا ہے پیرا گراف ایسے کرنا ہوتا سمجھ میں آئی بات اس طریقے سے پیرا گراف پہلے question دیکھ پھر پڑھ 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 سمجھ میں آیا تو بچے ہوئے انہ question ان کو آپ لوگ کر لی نا میں ایک بار پیرا گرا اس کا بھی screenshot لے لی جی اس کا بھی screenshot لے لی جی یہ رہ یہ رہ یہ مر positive thinking دیکھتی پتہ لگیا یہ مر positive thinking ایسی approach والا آیا تھا نا یہ بھی دیکھ لی نا ٹھیک ہے screenshot لے لو مل گیا اپنے کو اس کا بھی screenshot لے لو اب question کا screenshot لے لو screenshot اس کا یہ ہو گیا ویسے next والے کا یہ بھی ہو گیا اور اس کا screenshot لے لو سمجھے کیسے کرنا تو اس طریقے سے pepper کو sol کرنا یہ tricks use کرو بہت easily 20 minute میں آرام سے 30 question ہو جائیں گے time بج جائے 15 minute میں ہو جائیں گے بس trick use کرنی اور سب سے پہلے آپ کو پیٹنز پہ فوکس کرنا ہے پہ آگر آپ پہ لاشٹ میں جانا ہے بہت سمجھ بھائی ٹھیک ہے پھر ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کر دینا لائک بٹن کو پریس کر دینا ملتے ہیں next class کے ساتھ